بسم اللہ الرحمن الرحیم آدم سورہ بکرہ کی آیت نمبر 257 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے گئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ و لیلذین آمنوا یخرجهم من الظلمات للنور والذین کفروا اولیاؤهم التعوت و یخرجونم من النور للظلمات ملائک اصحاب النار ہم فی آخالدون اللہ یخرجونم من النور للظلمات یخرجونم وہ انہیں نکال کر لے جاتے ہیں من النور نور سے الظلمات اندھیروں کی طرف اولائک اصحاب النار اولائک ایئی لوگ اصحاب النار دوز ہی ہیں ہم فی آخالدون ہم وہ فی آخالدون خالدون ہمیشہ رہنے والے اللہ مذہار ایمان والوں کا نکال کر لے جاتا ہے انہیں اندھیروں سے نور کی طرف اور جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیطان ہے نکال کر انہیں لے جاتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف یہی لوگ دوز ہی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ مذہار ایمان والوں کا یعنی اللہ تعالی ایمان والوں مذہار ہے انہیں وہ اپنی توفیق اور مدد کے ذریعے سے آر قسم کے گمرائی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں ہونچاتا ہے یہی مراد ہے اس آیت میں جو نے اندھیروں سے نکال کر یعنی کفر و شرک اور گمرائی کے اندھیروں سے نکال کر کفر و شرک اور گمرائی کو کفر کو شرک کو نفا کو قرآن میں اندھیرے کہا جاتا ہے یعنی جن میں آدمی بٹھکا رہتا ہے اندھیرے میں بھول جاتے ہیں دون میں بھی آدمی رائے حق سے بٹھکا رہتا ہے تو فرمایا کہ جو انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکال کر لے جاتا ہے ایمان اور ہدایت کو قرآن پاک میں نور کہا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والوں کو وہ نکال کر اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے اندھیروں سے نور کے جاتا ہے یعنی اپنی توفیق اور مدد سے ہر قسم کی گمرائی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی رشنگ پہنچاتا ہے کیونکہ گمرائیاں کئی طرح ہی ہوتی ہیں اس لئے لفظ جمع ظلمات کہ یفرج من الظلمات انہیں اندھیروں سے نکال کر یعنی گمرائیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جاتا ہے اور ہدایت کو ایک ہی کہا اس لئے کہ ہدایت ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام اسلامی شریعت اس لئے اللہ تعالیٰ نے گمرائیوں کا لفظ استعمال کیا تو جمع کا لفظ استعمال کیا اور نور کا ہدایت کا لفظ استعمال کیا تو واحد کا استعمال کیا گمرائی ہیں کئی طرح کی ہیں اور ہدایت ایک ہے اور وہ صرف اور صرف اسلام ہے اسلام کے علاوہ نہ کوئی ہدایت ہے نہ کوئی کمیابی ہے نہ کوئی نجاز ہے اللہ تعالیٰ نے کٹیگوری کے لئے یہ بات کہہ دیا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا چناؤ بہت خصورت کیا ہے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے یعنی کفر و شرک اور گمرائیوں کے اندھیروں سے نکال کر ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے اور ایک دین کا پہلوکار بناتا ہے اور وہ دین اسلام ہے اور مزید ارشاد فرمایا ہے کہ جنہوں نے کفر کے ان کے ساتھی شیطان ہے وہ نے نور سے اندھیروں کی طرح نکال کر دے جاتے ہیں یعنی مختلف قسم کی گمرائیوں میں وہ شیطان تاغوت انہیں بٹھکا دیتے ہیں تو جو انسان کو رائے آگ سے بٹھکانے کی کوشش کرے ہٹانے کی کوشش کرے اس کو قرآن میں تاغوت کہا گیا ہے تاغوت کے بارے میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ تاغوت کو گیان سے نکلے اس کو اترا سرکشی یعنی جو خود بھی سرکش ہو اور دوسرے انسان کو بھی سرکش بننے پر مجبور کر دے دین آگ کے راستے سے اس کو ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھی شیطان ہیں یعنی تاغوت ہیں وہ انہیں نور سے ہٹا کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں مختلف ہینوں بانہ سے مختلف قسم کی گمرائیوں کا شکار کر دیتے ہیں اسی طرح میں اس لئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ادایت اور ادایت پر ثابت کرنی کی دعا بار 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 ہر دن میں کئی دفعہ مانگمی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے ورنہ فتنوں کا دور ہے انسان بلائی کے نام پر برائی میں مختلف ہو جاتا ہے پھر اللہ نے مزید ان کی صدایہ بیان فرمائی کہ جو شیطان کے کہنے پر ہدایت کے نور کو چھوڑتا گمرائیوں کی تاریکیوں میں جا کرتے ہیں فرمایا اللہ ایک اصحاب انہار یہی لوگ دوسری ہیں ہم فی اے خالد و مغوس میں ہمیشہ رہیں گے اس لیے ہدایت کی اصول میں اور کفر و شرک اور گمرائیوں سے بجنے کے لیے انسان کو ہر وقت محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ ہدایت کا نامن چھوڑ دے کیونکہ ہدایت والے لوگ اللہ تعالیٰ کے نامیافتہ لوگ ہیں اور جو بہدایت لوگ ہیں جو گمراء لوگ ہیں رہا ہے حق سے بٹکی ہوئی ہیں ان کا ٹھکان اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جنمی ہیں ہنسی ہے خالدون اور ایک پل کے لیے کچھ لموں اور سالوں کے لیے جنمی رہیں گے بلکہ جنمی نہیں رہیں گے بلکہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہنے والے ہیں تو اسلام کی پیروی ہدایت کی پیروی اتنا بڑا عظیم انعام ہے اور اس کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کرنا اتنے بڑی زلالات اور اتنے بلے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو مکمل طور پر واضح کر دیا ہے یہ آیت اگرچہ الفاظ کے تبار سے مختصر ہے تصریر کے لئے آسے مختصر ہے لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ چیخ چیخ ہمیں بتا رہا ہے کہ ایمان والوں ہدایت کو تم نے تلاش کرنا ہے ڈھولنا ہے اور ہدایت تر ثابت قدم رہنا ہے اور ہر قسم کی گمرائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر اور دور رکھنا ہے جس کا تعلق قرآن اور اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نہ وہ گمرائی ہے تمہیں اسے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کا تعلق شریعت اور اس کی مزاعر سے نہ وہ گمرائی ہے تمہیں اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے اور سختی سے دین اسلام پر کاربند ہونا ہے ہمارا کیا ہے کہ ہم بعض چیزیں اسلامی اپنا لیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کارباہر میں ٹھکی کرتے ہیں بدیانتی کرتے ہیں رشوت دیتے ہیں عرام کھاتے ہیں بات کو چھوڑ دے تو وہ گمرائی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہم کو دعوی دینے مالا ہوتا ہے اس لئے مسلمان کو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اسلام کی مطابق کرنا ہوگا اگر نہیں کرے گا تو مسلمان ہی نہیں ہوگا اور ان چیزوں کا نالج اور علم رکھنا بھی ضروری ہے اس لئے سارے مسلمانوں کے لئے اس آیت میں لمحے فکری ہے جی ماشاءاللہ سر جی اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ پاکہ میں اپنے دین پر صحیح سے چلنے اور کام کرنے کی اس پر تفیق عطا فرمائے ترجی یہ جو گمرائی ہے یا دین سے نکال کر اللہ پاکہ اندیرے سے نکال کر دین کی طرف لے جاتا ہے اس کا مطلب دوسر جی مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ بٹکیا ہوتا ہے اس کو اپنی طرف بلا لیتا ہے مگر اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کیسے بندہ توبہ کرے کیسے اس کی طرف جا سکتا ہے دیکھیں توبہ کے بارے میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ہماری مستقل ویڈیو بھی ہے کہ توبہ کے لیے کیا شرائط ہیں مضوع آپ کسی بہدایتے کام کو چھوڑتے ہیں گمرائی کو چھوڑتے ہیں پھر ایک تو یہ کہ سچے دل سے توبہ کریں جو کام کر رہے تھے اس پر شرمندہ ہوں اور آہندہ اس کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ اس کے توبہ کے لیے شرائط ہیں اب جن انسان کو اللہ تعالیٰ گمرائیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لے جاتا ہے پھر اسی بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے اور ہدایت کے راستے پر ثابت قدمی سے جمع رہے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے جو اس نے کرنا ہوتا ہے جی بھائی جی ماشاءاللہ سارجی اللہ پر پکوش شکے